السلام علیکم ہر بیوٹیپل ویورز ویلکم بیک تو سنہیلا ریمیڈی آج ایک ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جس کو میں نے اپلائی کر رہا مجھے ایسے شاندار ریسولٹ میں نے کہ اسے شیئر کرنا بندہ ہے اتنی سمپل ریسپی اتنی سمپل انگریڈینٹ کے بس بچہ بچہ ایسے بنا سکتا ہے کس کے لئے آپ کے بالوں کے لئے یہ بال جو ہے نا تو روکھے بال ہوئے میں مرچھائے وال ہوئے میں کیا سمجھ ہی نہیں آرہا کیا لگا ہے جو لگا ہے کچھ خاص فرق ہی نہیں پڑھ رہا یہ ایسا واحد چیز ہے ایسا واحد مکشر رہی ہے کہ فرسٹ اٹمپ میں ہی آپ کو آپ کے بال بہت زیادہ شائنی آپ کے بالوں میں آپ کو بہت زیادہ والیوم لگے گا آپ کے بال آپ کو ہیوی ہیوی فیل ہوں گے آپ کرنا ہے کیا ہے یوز کیسے کرنے سب سے پہلے آپ کو اس کے لئے چاہیئے میتھی دھانا میتھی دھانا کے بہت فوائد سنویں گے کہ بالوں کو لمبا کرتا ہے بالوں کو گھنا کرتا ہے بالوں کو آپ کے بہت زیادہ شائن کرے گا آپ کے بالوں کو فریزینس آپ کے بالوں میں سے ختم کرتے ہیں تو یہ بات بلکل ہنڈیڈ پرسن ٹھیک ہے میتھی دھانا کے میں نے اتنی ساری ریمیڈیز بنائی ہیں اور سب میں ہی مجھے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں میتھی دھانا کا شیمپو بنایا تھا میں نے جس کی بہت اچھے مجھے ویوز آئے جس کی بہت اچھی مطلب تعریف ملی اب میں نے بنا رہی ہوں میتھی دھانا کا کنڈیشنر یہ کنڈیشنر جو ہے یہ آپ نے شیمپو کے بات یوز کر سکتے ہیں اور اس کو از ای فیس پیک پورے بالوں میں یوز کر سکتے ہیں اب اس کو بنانا کیسا ہے سب سے پہلے آپ کو میتھی دھانا چاہیے تھیک ہے 3 ٹیبل سپون میتھی دھانا بہت بھر کے بن جاتا ہے اگر آپ کے چھوٹے بال ہیں یا آپ کو کم بنانا ہے کم دن کے میں نے سٹور کرنا ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون میتھی دھانا بہت ہے کرنا ہے میتھی دھانا آپ نے لیا اس کو اچھی طرح واش کرنا واش کرنے کے بعد رات بھر کے لیں بھگو دے ٹھیک ہے اگلے دن سب آٹکے اس کو بھائل کر لیں اتنا بھائل کر لیں اچھا سا سوف سوف سے ہو جائیں اور ایزی لی آپ کے ہاتھوں سے ہی دب دیں لگ جائیں اتنا آپ نے اس کو اچھی طرح پکا لینا بھائل کر لیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے جو پانی آپ نے بھگویا تھا اسی پانی میں آپ نے اُبالنا ہے اور ایکسرا پانی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب آج جاتا ہے مین امپورٹن بات آپ نے اس کو کرنا ہے بلینٹ پانی ڈالتے جائیں اس کو آہستا آہستا بلینٹ کرتے جائیں سپیچولا کی ہیلسوم ہے سائٹ بھی ساف کریں تاکہ جتنا بھی ہے سب اچھی طرح بلینٹ ہو جائیں آپ نے اس کو بہت ہی فائن بلینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آہستا پانی ڈالتے جائیں گے اس کو بلینٹ کرتے جائیں گے بہت تھک ہوتا ہے تھری ٹیپل سپون کا یہ دیکھیں کتنا سارا بن چکا ہے پورا ایک پاول بھڑ کے اب اس کے اندر ڈالنا ہے سیکنڈ انگریڈینٹ جو کہ ہے شہد بس جی ہاں صرف دو انگریڈینٹ اور کتنے ہیں یعنی کہ ایسے انگریڈینٹ جو آپ کو آپ کے گھر میں ہر وقت اویلیبل ملیں گی ہی ملیں گے 1 ٹیپل سپون کی بھر بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں اور یہ مکشر آپ کا ریڈی ہو چکا اب بات کرتے ہیں اس کو اپنے یوز کیسے کرنا ہے اگر کنڈیشنر کی طرح یوز کر رہے ہیں تو اس کو بس سیمپل آپ نے لیا دو تین ٹیپل سپون اپنے بالوں میں پورا لگایا جرس سے لے کر آپ کی انڈز تک اور شمبو کے بعد آپ نے لگایا دس منٹ چھوڑنا اس کے بعد واش کر لے فیس پیک کی فیس پیک کہہ رہی ہوں ہیر مارکس کی طرح آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے بال چاہے ہیں بلکل ساف ہونے چاہیے کلین بالوں میں آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تیل نہیں ہونا چاہیے اور ایک یا دو دن پہلے آپ کا ہیڈ واش ہوا ہونا چاہیے آپ نے اسے اپنے پورے بالوں میں لگایا دو کھنٹے کے لیے اسے اپنے بالوں میں چھوڑا اس کے بعد واش کر لیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا آپ کے بالوں میں چھوٹے چھوٹے اس کے پارٹیکلز پھسیں گے تو جب یہ بلکل آپ کے بال درائے ہو جانا تو آپ نے ایک ڈرش کریں گے تو یہ سب نکل جائیں گے اب نہ ہانے کے بعد کیلے بالوں میں کوکنٹ آل کے کچھ ڈروپس لگائیں نیچے روٹس میں تاکہ آپ کے بالوں پر شائن آئیں ہوپیو لائک میں ویڈیو با بائی